جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ بن تیاسد کعبے کے پاس آئی اور اپنے جسم کو اس کی دیوار سے مس کر کے عرض کیا اے پروردگار میں تجھ پر تیرے نبیوں پر تیری طرف سے نازل شدہ کتابوں پر اور اس مکان کی تعمیر کرنے والے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر راسخ ایمان رکھتی ہوں پروردگارہ تجھے اس ذات کے احترام کا واسطہ جس نے اس مکان مقدس کی تعمیر کی اور اس بچے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما ابھی ایک لمحہ بھی نہیں غزرہ تھا کہ قابے کی جنوبی مشرقی دیوار عباس بن عبد المطلب اور یزید بن دعف کے نظروں کے سامنے شگافہ ہوئی حضرت فاطمہ بنت عصد قابے میں داخل ہوئی اور دیوار دوبارہ مل گئی حضرت فاطمہ بنت عصد تین دن تک روئے زمین کے اس سب سے مقدس مکان میں اللہ تعالیٰ کی مہمان رہی اور تیرا رجب سن تیس سامل فیل کو بچے کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت عصد نے قابے سے باہر آنا چاہا تو دیوار دوبارہ شگافہ ہوئی آپ قابے سے باہر تشریف لائیں اور فرمایا میں نے غیب سے یہ پیغام سنا ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھنا موسیقی موسیقی